اور دیکھیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جاپان کے ہیروشیما کی پردھان منطری مریندر موڈی ہیروشیما پیس میموریل پہنچ گئے ہیں اور ساتھ ہی جاپان کے پردھان منطری فومیو کشدہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام جو الگ لگ دیشوں کے راشتہ دھکش ہیں وہ اس وقت پیس میموریل پہنچے ہوئے ہیں جی سیفن سمیٹ کے دوران تمام الگ لگ دیشوں کے راشتہ دھکشوں کا دوران اور یہ دیکھیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منطری مریندر موڈی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جاپان کے ہیروشیما پیس میموریل پہنچ گئے ہیں اگر پیس میموریل کی خاصیت کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ اگست انیس سو پیتالیس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب امریکہ نے ہیروشیما پر پرمانو بم گرایا تھا تو جو امارت اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہی امارت ہے جو کی بچ پائی تھی لیکن ہر طرف ہیروشیما میں تباہی تباہی تھی ایک ہزار سے زیادہ بے گناہوں کی موت اس پرمانو حملے میں ہوئی تھی جو لوگ مارے گئے انہیں شدھانجلی دینے کے لیے اور وش وشانتی کی خامنہ کے لیے ایک بار پھر سے تمام الگ لگ دیشوں کے راشتہ دھیکش پہنچے ہوئے ہیں اور پردھار منتری ناریندر موڈی اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کی ہیروشیما کے پیس میموریل پہنچے ہوئے ہیں ایٹھمی حملے میں مارے گئے انیس سو پیتالس میں جب جاپان میں ہیروشیما اور ناغس آگی پر بم گرائے گئے تھے ایک بم ہیروشیما میں گرائے گیا تھا پورا شہر تباہ ہو گیا تھا پورا شہر ویران ہو گیا تھا صرف یہی جو عمارت ہے وہ بچ پائی تھی اس کا سٹرکچر تھا جو صرف کھڑا ہوا تھا اور اس کے بعد اسی عمارت کو ہیروشیما پیس میموریل کا نام دیا گیا اور وش وشانتی کے لیے وش وشانتی کی خامنہ کے لیے پردھار منتری ناریندر موڈی اس وقت پیس میموریل پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے پردھار منتری کے ساتھ جاپان کے پردھار منتری فومیو کشدہ بھی موجود ہیں ایٹوی ہمبے میں جو لوگ مارے گئے انہیں شردھانچ لی دیں گے پردھار منتری ناریندر موڈی یہ آپ کو بتا دی کی جی سیون کا یہ دورہ پردھار منتری کے لیے بہت خاص رہا کیونکہ دیکھیں ایک تو آج آخری دن ہے دوسری بات اگر بیٹھے دو دن کی بات کی جو اور جو الگ الگ سیشنز ہوئے اس میں پردھار منتری کی طرف سے کس طرح سے اس دنیا کو آگے بڑھنا ہے وہ راہ دکھائی گئی کیسے وش وشانتی کو استعاپت کرنا ہی ہوگا آج کس تھی حکمے کیسے ید کوئی راستہ نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے ایک بار پھر سے اس بات کو دور آیا اور کل کی جو زلنسکی اور پردھار منتری موڈی کی ملاقات ہوئی یہ پوری دنیا نے دیکھا آپ دیکھیں ایک بار پھر سے یہ تصفیر پردھار منتری ناریندر موڈی جو کی ان کے ساتھ فمیو کشدہ موجود ہے اور ساتھی ساتھ جرمن چانسلر اولاب شولز بھی موجود ہے جو کی صاف نظر آ رہے ہیں اور یہ ریکھیں تصفیر آپ کے سامنے اٹھ میں ہمیں مارے گئے لوگوں کو شردھانچلی دیتے ہوئے انہیں یاد کرتے ہوئے پردھار منتری ناریندر موڈی تو یہ تصفیر آپ کے سامنے اور بڑی خبر یہ آپ کو بتا دیں پردھار منتری ناریندر موڈی نے ہیروشیما پینس میموریل میں جا کر اٹھ میں حملے میں جھو لوگ مارے گئے جو بے گناہ تھے انہیں شردھانچلی دی ہے اور اب وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے پردھار منتری ان کے ساتھ جرمن چانسلر اولاب شولز اور اس کے علاوہ جاپان کے پردھار منتری فمیو کشدہ بھی نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی خاص پل بہت ہی خاص وقت اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے جس وقت میں جی سیون سمیٹ ہو رہی ہے جاپان میں یہ وہ وقت ہے جب دنیا ایک بڑے ید کے دور سے گزر رہی ہے جب دنیا ایک بڑی تباہی یکرین میں دیکھ رہی ہے اور جی سیون کا بھی جی سیون کا بھی یہ میسج نکل کر سامنے آیا کہ کیسے پرمارو نرستری کرن کرنا ہے نیوکلیر نان پرولیفوریشن تاکہ اس دنیا کو بھوش میں جو تباہی ہروشیما نے سال 2045 میں دیکھی وہ تباہی اب دنیا ایک بار پھر سے نہ دیکھے حالکہ آپ کو بتا دے بیٹے ایک سال سے جس طرح سے یکرین اور روس کا ید چل رہا ہے ایسے میں وقت وقت پر اس بات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ کہیں یہ ید پرمارو ید میں نہ تبدیل ہو جاؤ اور یہ تصویریں جو اس وقت آپ ہروشیما سے دیکھ رہے ہیں بہت خاص ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ پرمارو حملے کا حشر کیا ہوتا ہے اگر کہیں پر پرمارو بم گرتا ہے تو کس طرح سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان اس حملے میں چلی جاتی ہے اور یہ جو پیس میموریل ہے وہ اسی کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے ہروشیما پیس میموریل پوری دنیا کو شانتی بنانے کی اپیل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈی کی تصویریں جنہوں نے ہروشیما پیس میموریل میں تمام وہ لوگ جو کی مارے گئے پرمارو حملے میں انہیں شردھانش کی اور اب دیکھیں پردھان منتری ناریندر موڈی کو پیس میموریل کے بارے میں پوری جانکاری دی جاری اس وقت دو تصویر اس وقت ہم آپ کو رکھا رہے ہیں ایک طرف پردھان منتری ناریندر موڈی کو پیس میموریل کے بارے میں اور کیا ہوا تھا کیسے ایک بڑی اتراز دی ہوئی تھی اور کس طرح ایسے اس پیس میموریل کو بنائے گیا اس کی ایک ایک جانکاری اس کی ایک ایک باری کی پردھان منتری کو بتاتے ہوئے وہاں پر جو موجود ڈیلگیشن ہے اور خود جاپان کی پردھان منتری فومیو کشدہ جو موجود ہے ان سے لگتا بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جس وقت الگ لگ دیشوں کے راشتہ دھیکشوں نے پردھان منتری ناریندر موڈی نے شردھانچ لی دی ایٹمی حملے مارے گئے لوگوں کو وہ تصویر بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دو تصویریں ایک بڑا میسج ایک بڑا سندیش اور دنیا کو دیتے ہوئے کہ صرف شانتی استحاپت کرنا ہی ضروری ہے اگر اس دنیا کو آگے بڑھنا ہے صحیح معنی میں وقاس کرنا ہے صحیح معنی میں اگر مانوی سہیتہ کرنی ہے مانف کے لیے کام کرنا ہے تو ایسے میں پوری طرح سے پرمانو ہتھیاروں سے مکتی پانی ہوگی اس کا سندیش یہ تصویریں دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہیروشیما پیس میموریل کی جو تصویر اس وقت ہم آپ کو دیکھا آپ کے پیچھے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر پردھان منتری اور تمام الگ الگ دیشوں کے راشتہ دھیکش پر مکھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو سامنے ایک عمارت نظر آ رہی اس کے اوپر گمبد ہے جو کی خندار عمارت نظر آ رہی ہے یہ وہی عمارت ہے جو کی ایٹمی حملے میں ثابت بچی تھی ہیروشیما میں اور اس کے بعد اسی جگہ کو ہیروشیما پیس میموریل کا نام دیا گیا جو لوگ مارے گئے ان کی یاد میں اسے پیس میموریل بنائے گیا تو پردھان منتری نریندر بودی جو کی اس بات کو سمجھتے ہوئے اور انہیں جانکاری جو دی گئی پیس میموریل کے بارے میں ایک ایک بات ایک ایک جانکاری اور کیسی یہ ترازدی آئی تھی اسے خود دیکھتے ہوئے انبھف کرتے ہوئے جو لوگ مارے گئے انہیں یاد کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر بودی انہیں شردھانش لی دے کر اب واپس لوٹتے ہوئے پردھان منتری نریندر بودی اور ساتھ میں الگ لگ دیشوں کے پرموخ راشتہ دھیکش بھی موجود ہے ڈیلیشن موجود ہے ایک بار پھر سے دیکھے وہ پل جب پردھان منتری نریندر بودی کے ساتھ ساتھ الگ لگ دیشوں کے راشت پرموخوں نے شردھانش لی دی ہیروشیما پیس میموریل میں پرمانو حملے میں مارے گئے لوگوں کو بے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے شردھانش لی دی گئی یہ تصفیریں اس وقت آپ کی سامنے اور ایک بڑا میسیج یہ تصفیریں دے رہی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے جاپان اس بار جو ہوسٹ کنٹری ہے جی سیون سمیٹ کا اور ہیروشیما کو وہ جگہ بنایا گیا جہاں پر جی سیون کے راشت پرموخ آ کر اکھٹا ہوئے ڈیلیشن آیا اور ساتھ ہی اسپیشل انوائٹی بیش بھی آئے یہ ہیروشیما میں ہی جی سیون کا سمیٹ ہونا یہ اپنے آپ میں خاص میسیج ہو اور ہم نے دیکھا کہ پہلے دن بھی الگ لگ دیشوں کے راشت پرموخ پہنچے تھے ہیروشیما پیس میموریول اور وہاں پر جا کر شد دھانچ لی دی تھی اور یہ موٹو بھی صاف نظر آتا ہے یہ مقصد بھی صاف نظر آتا ہے کہ کیسے ید کے دور کا خاتمہ ہی ایک مات رپائے ہے ایک مات راستہ ایک مات چارہ ہے اگر صحیح معنی میں لوگوں کی مدد کرنی صحیح معنی میں اگر دنیا کا وقاس کرنی یہ تصفیریں دیکھیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت خاص اور ایک بڑا میسیج بڑا سندیش دیتی ہوئی تصویریں پردھان منتری آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جرمن چانسلر اولاف شولز فومیو کشدہ جواپان کی پردھان منتری الگ لگ دیشوں کے راشتہ دھیکش اور خاصی ان آٹھ دیشوں کے راشتہ دھیکش اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو وشش آمنترن دیا گیا جو کی سپیشل انوائٹی ہیں وہ سبھی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں پیس میموریال اور دوسری طرف آپ دیکھیں سبھی دیشوں کے جو لوگ جوبہ ڈیلگیشن وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور ساتھی جو راشتہ دھیکش وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں انہیں بریف کرتے ہوئے خود فومیو کشدہ پیس میموریال کے بارے میں بتاتے ہوئے خود فومیو کشدہ جواپان کے پردھان منتری یہ دو تصفیریں بہت خاص جو کی بتا رہی ہیں کی کیسی ترازدی جھیلی تھی ہیروشیما نے کیسی ترازدی ہیروشیما ناگل ساکی نے جھیلی تھی آگست 1945 میں جب حملہ ہوا تھا امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا حالانکہ وہ بات الگ ہے جب پہلے دن یہاں پر ہم نے دیکھا کی جی سیون کنٹریز کے تمام راش پرمک پہنچے تھے اس میں جو بائیڈن بھی امریکی راشپتی پہنچے تھے لیکن پرمانو حملے کو لے کر کھیج جتانے سے انکار کیا گیا تھا